حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں پوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا آخرت میں نفع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے پوچھو اس نے سب سے پہلا سوال کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکوہ اختیار کرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے دوسرا سوال کیا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قینات اختیار کرو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اس نے پھر تیسرا سوال کیا میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے اپنے لئے پسند ہے وہی دوسرے لوگوں کے لئے پسند کرو سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے چوتھا سوال کیا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پنچایا کرو سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے پانچھا سوال کیا میرا رزق کشادہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوزو رہا کرو تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا چھوہ سوال کیا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا ساتوہ سوال کیا میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تمہیں تو دیکھ رہے ہیں پھر وہ آٹھوہ سوال کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھے گا نوہ سوال کیا اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کرو اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا پھر اس شخص نے سوال کیا میرے گناہ کم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی قصد کر اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا پھر اس نے سوال کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا پھر اس شخص نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توقع اختیار کر سب سے طاقتور بن جاؤ گے تیروں سوال اس نے کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر قصف سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے پھر وہ شخص کہتا ہے میری دعائیں قبول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دیں تیری دعائیں قبول ہوں گی